فرمائے لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَّةِ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةِ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةِ کہ اشخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے یا عصبیت پر مر جائے یا عصبیت کی بنا پر لڑائی کریں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں حسبیت کسی کہتے ہیں قومیت کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے قوم کے اس بندے نے غلط کام کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ظلم کیا اس کے باوجود آپ اپنے اس بندے کے ساتھ کڑیں حضور فرمارے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو چاہیے آپ حق بات کریں آپ کو چاہیے آپ اپنی زبان سے اس ظلم کا ساتھ دیں ظالم کا ساتھ نہ دیں اگرچہ وہ آپ کے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ آپ کی قوم کے اندر ہی کیوں نہ ہو آپ اس کا ساتھ نہ دیں آج آپ دیکھیں آج اگر کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ساری قوم اپنے اس قوم کے بندے کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے جمع ہو جاتی ہے اور باوجود یہ کہ وہ غلط ہوتا ہے لیکن اپنے اس بندے کے ساتھ دیتی ہے اپنے اس بندے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے شریعت نے ان باتوں سے ہمیں روکا ہے اور حضور فرمارے لیسا منہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ آدمی ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تقوی والے لگتا ہے یہ عصبیت کیا چیز ہوتی ہے یہ عصبیت کیا بلائے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ لگتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جس کے دل میں خوف آئے یہ آدمی اللہ کو پسند ہے تو عصبیت کی بنا پر اپنی قوم کا ساتھ دینا یہ بھی حضور فرمارے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں